میں ہوں آپ کا مذبان عبدالکدوس آوان یہ پروگرام روزانہ آپ کے خدمت میں بارہ سے ایک بجے تک لائی پیش کیا جاتا ہے یونیورسٹی کے مین کیمپس سے مختلف اداروں سے اپنے آئے وے مہمان یا یونیورسٹی کے اپنے کیمپس سے ماہر اسازہ کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے جو نہ صرف یونیورسٹی میں داخلہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں بلکہ اپنے ایکسپار ٹی وی شیئر کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ماہر تشریف لائے ہیں وہ ادھر پی ایش ڈی سکولر ہیں میس کمیونکیشن میں وہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں اور پروفیشن کے لحاظ سے وہ ایک بہترین ٹیچر ہیں سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے تعلیمی کیریئر کے مطلق پہلے بتائیے گا کہ آپ کس طرح پی ایش ڈی تک پہنچے اور کہاں تک پہنچی ہے آپ کی پی ایش ڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عبدالقدور صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ عزت بکشی میرے نام آپ نے اسکاری چکے ہیں محمد جعوید اور علامہ قبل اوپن یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کر رہا ہوں میری گریجویشن سرگودہ یونیورسٹی کی ہے دن میں نے ماسٹر یہیں سے اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے ماسک کمیونکیشن میں اور اس کے بعد میں نے ایمفل کیا ہے سرگودہ یونیورسٹی سے ماسک کمیونکیشن میں دن دوہزار سولہ میں میرا پی ایش ڈی میں ایڈمیشن ہوا ہے علامہ قبل اوپن یونیورسٹی میں تو اب جو ہے پی ایش ڈی وہ is in progress اچھے یہ بتائیے گا کہ اوپن یونیورسٹی کو آپ نے کیسا پایا آپ نے دیگر یونیورسٹیوں سے بھی تعلیم حاصل کی دیگر اداروں میں بھی کی تو یونیورسٹی کو آپ نے کیسا پایا میرا جی سی یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے سرگودہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے اور تیسری جو میری یونیورسٹی ہے وہ علامہ قبل اوپن یونیورسٹی ہے اوپن یونیورسٹی سے میں نے بی ایڈ کیا ایم ایڈ کیا دن میں نے ایم ایسی ماس کمیونکیشن بھی ادھر سے کی اور چوتھی میری ڈگری اب پی ایس ڈی کی ہے اگر میں ان کو اس کا comparison کروں ادھر یونیورسٹی سے تو سب سے پہلے اگر ہم سلیبس کو لے لیں تو سلیبس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو سلیبس علامہ قبل اوپن یونیورسٹی پروائیڈ کر رہی ہے all over the world وہ اس کی مثال شاید ہی کسی یونیورسٹی میں بلے ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلو میں نے دو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو دیکھا ہے جو ہماری بوکس کو اوپن یونیورسٹی کی بوکس کو as a reference استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اگر ہم ایم ایسی ماس کمیونکیشن اور ایم فل ماس کمیونکیشن کی ریسرچ کی بوکس کو دیکھیں تو جو actual syllabus علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کا ہے اس کو دوسرے پروفیسرز بھی فالو کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی achievement ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی دوسرے نمبر پر جب ہم فیکلٹی کی بات کرتے ہیں تو میں نے جو دیکھا ہے کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی جو اس وقت regular faculty ہے یہ well mature well equipped اور well ہم سمجھے کہ information کے حوالے سے پھر scholarly اور intellectual جو approach ہے وہ ان کی بہت زیادہ ہے اور research papers کے حوالے سے اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں foreign studies کے حوالے سے تو ہمارے جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے جو professors ہیں ان کی کافی ساری تعداد ایسی ہے جو باہر سے پڑکی آئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اساسہ ہے پاکستان کے لئے اچھا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ conference چل رہی ہے آپ در سے ہی تشریف لائے ہیں یہ media conference جو ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی تو ہر وقت vibrant رہتی ہے اور اس پہ جو ہے نا conferencesز ہو رہی ہیں workshops ہو رہی ہیں یہ سنڈے کو بھی یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ پاکستان میں بہت مثال ہے کہ جو ہے نا ہفتہ اتوار کو بھی اس کے خاص طور پر library اور دیگر classes جن کی لوگوں کی workshops ہوتی ہیں وہ بڑی ایک رونک رہتی ہے تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو conference ہو رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور پہلے کبھی آپ نے دیگر یونیورسٹی کی بھی conferenceیں دیکھی اور سنی ہوں گی تو ان کا تھوڑا سا compare کیجئے گا کہ یہ کیسے لگا آپ کو اس conference میں تشریف لائے گا قدوس صاحب جو conference کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے اس میں پھر comparison مجھ سے مانگا ہے تو میں نے different universities میں conferences اور seminars attend کیے ہیں اور آج کی جو conference یہاں پہ ہو رہی ہے میں جب سے open university میں پی ایس ٹی میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے شاید ہی کبھی ناغہ ہو ورنہ mostly کبھی کن conference ہو رہی ہے کبھی کچھ سیمینار ہو رہا ہے اور different topics پر جیسے ابھی سیرت طیبہ کے حوالے سے اس سے پہلے culture کے حوالے سے اور اب یہ آج کی جو conference ہو رہی ہے تو تقریبا ہر department جو ہے وہ اس میں اپنا role play کر رہا ہے اور آج کی جو conference ہے یہ specially ہمارے subject کے حوالے سے ہے یعنی mass communication اس کا تو interest آپ کو بہت زیادہ ہوگا بلکل mass communication کے حوالے سے اور اس کا جو انوان ہے first national conference on media in post modern times challenges and prospects اب علامہ اقبال open university کی ہسٹری میں یہ first conference ہے اس topic کے اوپر یہ کیا topic اس کا translate کر کے بتائیں چونکہ ہمارے سامنے جو ہوتے ہیں بہت some time وہ جو unparred بھی ہوتے ہیں کم پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں تو اس کا theme چونکہ اگر آپ clear کر کے بتائیں تو ہر آدمی کے لیے وہ مفید ہو جاتی ہے یہ چیز یہ اس کا topic ہے media in post modern times اب media ہماری روزمرہ زندگی کا part and parcel ہے ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے ہر بندہ وہ پڑا لکھا ہے یا unparred ہے وہ media پہ جو ہے وہ media کو daily basis پر توجہ دیتا ہے اس کی ساری کی ساری اس کی education اس کی information even اس کی entertainment یہ ساری کی ساری جو ہے وہ media کے توسط سے ہو رہی ہے تو جب ہم لفظ ہے post modern میں post modern کو elaborate کرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا ہم جب انسانی development اور اس کے ساتھ میڈیا کی development کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا دور تھا agrarian دور یعنی agriculture کا دور تھا جب لوگ کاشکاری سے وابستہ تھے اس وقت services نہیں تھی سہولتیں نہیں تھی communication اتنی زیادہ نہیں تھی پھر second جب industrial revolution یعنی سنتی انقلاب آیا تو اس میں technology کا revolution آیا اس technology کی revolution کی وجہ سے جون جون یہ technology diffuse ہوتی گئی یعنی باقی countries تک پہنچتی گئی developed انترقی آفتہ ممالک سے less جو developed countries تھے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میڈیا بھی یا میڈیا کی جو communication جو barrier سے وہ ختم ہونا شروع ہوئے تو پھر یہ دوسرا دور آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ globalization کا دور تھا یعنی جس میں world جو ہے globalized ہوئی یعنی globalized کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو امریکہ کے corner میں seconds میں contact ہوں میں انگلینڈ میں contact کرنا چاہتا ہوں seconds میں contact کرتا ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں globalization جس کے اندر ideas کی آپ کے خیالات کی آپ کی business کی آپ کے culture کی آپ کے religion کی ایک mutual technological innovation کے دور میں تو آج کا یہ جو دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں post modernism کا دور اب post modernism ایک لفظ سمجھ آتی ہے modernism کے بعد کا دور یعنی industrial revolution آیا سنتی انقلاب آیا اس کے ساتھ modernization آئی جدیدیت آئی جدیدیت کے بعد globalization کا concept آیا اور globalization کے بعد اب یہ post post modernism کے اندر کیا ہے کہ اس میں post modernism کے جو scholars ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایک single truth نہیں ہے multiple truths ہمارے ارد کے دور ہوتے ہیں کوئی ایک single reality نہیں ہے بہت ساری realities ہیں اب آپ دیکھ لیں airway کو سنے گا وہ اس کی perception کسی اور طرح سے تیار ہوگی جی کو دیکھے گا اس کی perception کسی ہو یعنی multiple truths آپ کے پاس کٹھے ہو گئے کس طرح پھر extract آپ کیسے کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اور یہ میل اف ایڈی ہے یا اس کے لئے صحیح خبر نہیں لگ رہی اس کو آپ نے بقیدہ لگتا ہے کہ ٹھینے کی ضرورت صرف پی ٹی وی تک اس کی اپروچ ہے تو اس کی پرسیپشن وہی ہوگی جو پی ٹی وی تک کر رہے لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ کبل نیٹ ورک دیکھ رہا ہے اس کے پاس ریمورٹ کنٹرول ہے وہ دیکھ رہا ہے اب وہ تو کنفیوز ہوگا اب اس کی سینسز کتنی کام کر لیں گی ایک دن دو دن مہینہ چھ مینے آج کا جو انسان ہے یہ کنفیوز ہے یعنی جو ایک کامن آڈینس ہے وہ کنفیوز ہے کیونکہ وہ ایر وی کو دیکھتا ہے اور طرح سے جیو کو دیکھتا ہے اور طرح سے سما کو دیکھتا ہے اور طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے اور ملٹیپل ٹروتز کٹھی ہوگئے ریالیٹیز کٹھی ہوگئے آپ کی پرسیپشن اور میری پرسیپشن بھی مختلف ہے میں سمجھ داؤں کہ جتنا ایک عام آدمی آج کل کا مور کلیور ہو گیا ہے کہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ملٹی کر دیا ہے کہ اس خاص طور پر یہ جو سیاسنٹ چڑھ رہا ہے ہمارا پانچ سالہ حکومت ختم ہونے والی ہے تو اس پانچ سال میں ہی اتنا اس نے عام آدمی کو پربورٹ کر دیا ہے کہ اب جب سیاسی لوگ ان کے پاس جائیں گے تو انہیں دن میں تارے دکھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سب پتہ ہے کہ گورنمنٹس نے کیا کی ہے کیا نہیں کیا اچھا کی ہے تو اپوزیشن جتنی مرضی خپ ڈالتی رہے اور شور کرتی رہے لیکن اس نے اپنا ایک آئیڈیا اور مائن بنا لیا کہ اس نے اپنے ووڈ کا اس دفعہ صحیح استعمال کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ووٹ ڈال سکیں گے تو ایک نئی جنریشن آگئی ہے جو پڑی لکھی جنریشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پڑا لکھا بہر طور جو بھی فیصلہ کرتا ہے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ کرتا ہے تو کیا آپ ساتھ کفاغ کرتے ہیں کہ آویرنیس بڑی یا میڈیا کے آنے سے دیفینیٹلی میڈیا کے آنے سے پڑا لکھا اور انپڑ براپر نہیں ہو سکتے آج کے دور میں جو انپڑ اس کو ہم سمجھیں اگر تھوڑی دیر کے لئے کہ وہ جو پراپر سکولنگ نہیں ہوئی پراپر کالج بھی نہیں گیا وہ بندہ اگر میڈیا دیکھ رہا ہے تو وہ پڑا لکھا ہے آپ دیکھ لیں اگر رورل ایریے میں جہاں پہ کیبل نیٹ ورک کام کر رہے تو جو انپڑ لوگ جن کی بقاعدہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہوئی لیکن میڈیا کے توسط سے کیونکہ ہم کہتے ہیں میڈیا کے ثری فنکشن ہیں یہ انٹرٹین بھی کرتا ہے یہ انفارم بھی کرتا ہے یہ ایجوکیٹ بھی کرتا ہے بلکل بلکل تو یہ تینوں کے تینوں فیکٹرز ہیں یہ پورے ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے فارمل سکولنگ اگر کسی نہیں بھی ہے تو اس کی بھی پڑھائی اس کی بھی اس کو جو معلومات میں اضافہ ہے وہ میڈیا کے تو میڈیا کے آنے کی وجہ سے آج کا جو انسان ہے وہ ویل انفارم ہے اور بلکل میں آپ کی بات کو سیکن کروں گا کہ آپ اس کو چیٹنگ کر سکتے اب بتائیے کہ کانفرنس جو ہے اس پہ کون لوگ آ رہے ہیں اتنی بڑی کانفرنس اور اتنی کھچا کھچ لوگ حال میں بھرے ہوئے تھے تو اس میں کیا سیچویشن کیا ہے کہ ابھی کیا کیا ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہو جی یہ جو کانفرنس ہے جیسے کہ پہلے میں آگا کر چکا ہوں فرسٹ نیشنل کانفرنس اور میڈیا ان پوسٹ مورن انپرسٹی سے ماسٹرز ایمفل اور پی ایس ڈی سکولرز اس میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ دونوں دن آپ یہ دیکھیں کہ پچاس سے زیادہ سکولرز کے آپ کو ریسرچ پیپرز پڑھنے اور سننے کو ملیں گے یہ بھی بتائیے گا عام کامن مین کے لیے کہ یہ ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے ریسرچ یہ ہے میں نے کہا جی جو سٹی کے اندر میڈیا ہے اس کا اثر زیادہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زیادہ دیکھتی ہیں جبکہ رورل ایریا میں اتنا نہیں ہے تو ان پہ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن اب یہ تو میں نے اوبزرف کر لیا یہ میرا ایک ہائیپاثیس میں نے مفروضہ بنا لیا لیکن اب اس کو میں نے چیک کرنا ہے پریکٹیکل تو یہ جو پریکٹیکل لانچنگ ہوگی جس کے حوالے سے میں کچھ کویسٹن تیار کروں گا کچھ لوگوں کے پاس جاؤں گا انٹرویو کروں گا لوگوں سے سوال نامیں فیل کرواؤں گا اس کی بیس پر ڈیٹا اکٹھا کروں گا اس کے بعد میری اس سٹیڈی کی فائننگ ہوگی تو یہ جو کسی کسی ابزرویشن کو سامنے رکھنا کسی سوال کو ذہن میں رکھنا اس سوال کی اوپر پریکٹیکل جا کے فیڈ میں کام کرنا اور اس کی پھر فائننگ سامنے لے کے آنا تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تحقیقی کام ہے یہ ریسرچ ورک ہے یہ معصوم ہے تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں لیکن کلتے ہیں چھوٹے سے بریک پر موسیقی 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 محمد جاوید صاحب کی طرف چلتے ہیں یہ پی آئی ٹی کے سکولر ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اوپر نیورسٹی سے ہی یہ پی آئی ٹی کرنا کیوں بہتر سمجھا بڑا اچھا اور ریلیونٹ کوشن ہے اس کا پہلا جو جواب وہ یہ ہے کہ میں ایک جواب کرتا ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ میں اسلام آباد سے ہٹ کر کسی اور سٹی میں جاتا تو دوسری بات یہ ہے کہ اوپر نیورسٹی کی فیکلٹی کو اور سلیبس کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں کیونکہ میرا ماسٹر بھی اس میں ہے اور دوسرے سبجیکٹ میں میں نے اس میں بھی ہے اور سلیبس آلیڈی میں پڑھا ہوا بھی ہے ان کا اور ہوا ہی ہوں کہ پی ایسٹی کے جب تیسٹر انٹرویوز ہو رہے تھے تو اللہ کا نام لے کر میں بھی آ گیا آلماسٹ مور دن ہنڈرڈ کانڈیڈیٹس آئیں پی ایسٹی کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعلقہ کی خاص دین تھی اساددہ کی ماباب کی دعائیں تھی کہ ہم پانچ لوگ سلیکٹ رہے ہیں ان کا جو کرائیٹیریا ہے علامہ والوپر نیورسٹی کا سلیکشن کے حالے سے یہ بہت تف ہے سیونٹی پرسنٹ مارکز کا وہ تھا تو الحمدللہ ہم پانچ کینڈیڈیٹ تھے جو فائنلی سلیکٹ ہوئے تو میرے لیے زیادہ یہ تھا اگری بات یہ ہے کہ میں جوگے جوگ کرتا ہوں میرے لیے دوسرا ایشو یہ تھا کہ میں شاید جو پرائیوٹ یونیورسٹی وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا تو یہ مبلک یونیورسٹی تھی اور پھر فیز کے حوالے سے بھی یہ بہت اکنامیکل تھی اور پھر میری اکسیس میں تھی جہاں پہ میری جوب ہے وہاں سے یہ یونیورسٹی بہت زیادہ جو ہے وہ ایزی اپروچ میں تھی تو اس لیے میرا فرسٹ ابیو سمولی یا لاسٹ یہ آپشن یونیورسٹی کی تھی پہلے ٹاپک سے ہم ریلیٹڈ بات کرتے ہیں یہ تو سنا تھا کہ جی گلوبلائز ہوگی ہے اماری سوسائٹی اور اس کے جو ہے نا اثرات جو ہیں مصبت اثرات عوام پہ پڑے ہیں میں تو اس طرح محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا پولٹیکس کو سٹڈی کرتا رہتا ہوں تو بعض کنٹریز میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کرتا بعض مبالک خاص طور پر غیر ترکی آفتہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہی عوام کا خون چوستے تھے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیئے باہر فارن سے ڈس کنیکٹی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی آپ نے باہر جانا ہے تو جان جو کھوں کا کام تھا کاروبار کرنا تو دور کی بات اچھا پروڈکٹ کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا کیا پروڈکٹ چڑھ رہی ہے کیا چیزیں وہ ویسے تو پروڈکٹ اپنے وہ ظاہر تاجروں کو کرتے تھے لیکن عوام کو جو ہے نا چیزیں مہنگی ملتی تھی یہ اپنے مقامی لوگوں کی مناؤپلی ہوتی تھی میں نے ڈیو ٹیو کو سٹڈی کیا ورل ٹریڈ آرگنائزیشن اس میں نہ صرف نظریات میں گلوبلائزیشن ہوئی ہے معاشیات میں ہوئی ہے ہر واک آف لائف سے یہ چینج آئی گئے کہ آپ گلوبلائزیشن میں جانے سے حکومتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اگر آپ ڈیو ٹیو کو سٹڈی کریں تو اس میں اتنے ٹیکس انہوں نے کم کر دی ہیں موسٹ فیوریڈ نیشنز قرار دیا ہے خواہ وہ غریب ملک ہے خواہ وہ امیر ملک ہے ٹیک ہے ان کا سٹیٹس انہوں نے ایکول کر دیا اچھا اس کے بعد جو ہے گلوبلائزیشن اس طرح ہو گئی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہر ملک کی چیز آپ کو ایزلی اویلیبل ہوتی ہے پہلے ایسا نہیں تھا ٹیک ہے اسی طرح نظریات بھی جو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جی عیسائیت کی بھی تبلیغ ہو رہی ہے ہر ایک کو دیگر مذاہب والے بھی جو ہے نا نیٹ پہ آپ چلے جائیں تو گلوبلائزیشن یہی ہے نا کہ آپ جس قسم کا نظریہ کی متعلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اشیاء کا معاملہ ہے لیکن یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ گلوبلائزیشن سے کس طرح متاثر ہوا ہے اور یہ ہے کہ اب یہ ہم لاسٹ سٹیٹس سمجھتے تھے کہ گلوبلائزیشن ہوگی بس اب ہر چیز تو اوپن ہوگی ہے بارڈر لیس یونیورس بنتی جا رہی ہے لیکن ابھی آپ یہ پوسٹ موڈرنانیزم کوئی اس میں چیز آگئی ہے تو آپ کیا فورشی کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ آ جائے گا اور یہ دنیا جا کس طرح رہی ہے دیکھیں جی قدوس صاحب آپ کا جو سوال ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے with the passage of time اس میں ڈیولپمنٹ آتی گئی ہے یہ ڈیولپمنٹ انسانی زندگی کا یہ جو چینجز ہیں یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی جوز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلان ایئر میں قیامت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بڑی بڑی پہشین کوئی سوئی ہیں اس حوالے سے پریڈکشنز ہوئی ہیں لیکن خلط ساپت ہوئی ہیں آپ دیکھیں ہم جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ایگریریان دور تھا ایگری کلچر کا دور تھا انڈسٹری ریولیشن کا مارڈنیزیشن کا گلوبلیزیشن کا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پوسٹ مارڈنیزیم کو تو یہ جو چیزیں رکنے والی نہیں ہیں ابھی تو میڈیا کی عمر ہی تھوڑی انسان کی جتنی لائف ہے یا انسان کا جو ایک دور ہے یا انسان کی جو ہم ہیومینٹی کی اگر چھوڑ کر دیں اور آج تک جو انسان کا جو سپین ہے اتنا میڈیا کا نہیں ہے میڈیا تو بہت بات میں آیا اور پاکستان میں خاص طور پر یہ تو 2002 میں آ رہا ہے وائبران میڈیا تو بالکل یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ابھی نوزائدہ بچہ کہا جا سکتا ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ صرف پی ٹی وی کی وہ مناپلی ہوتی تھی تو اب چائنلوں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ ٹیکنالوجی کی انویشنز ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کی ڈیفیوجنز ہوئی ہیں ہر بندے تک مجھے اب آپ دیکھیں آج ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی یا ڈیجیٹل ایرہ کی بات کرتی ہیں تو آپ کے پاس ایک سیل فون ہے اب اس سیل فون میں آپ کیا ہیں وہ سیل فون آپ کی لائف کا ایک ضروری حصہ بن گیا ہے آپ موبائل کو سب نا مکمل سمجھتے ہیں جنر ہیں پسیس بک یو ٹیوب آپ کی ساری جنر آپ complete shopping!!! you're cooking orders آپっていう ب טוב movements آپ کو بھوڈ کی ضرورت ہے، آپ семنزیں your book چلت اور جب اسئرہیً اور وہ اچھوڈیانے اس نے میڈیا، میڈیا ٹکنولوجی اس نے جانے کے مقانچوڑنے کا میڈیا یہاں اس کے پر جانتے ہیں میں یہاں میںделیا۔ equal sharing کی جو بات کی تھی میں یہاں پہ تھوڑا سا disagree کروں گا کہ ہم as a PhD scholar میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ equal sharing نہیں ہے information تک excess ہے لیکن equal sharing نہیں ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بورڈر ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے developed اور less developed countries کے بیچ میں جو developed countries ہیں ان کی developed agencies بھی ہیں news agencies وہ جیسی information دینا چاہیں ہم مجبور ہیں وہ information لینے کو اور جو رنگ وہ دینا چاہیں ہم مجبور ہیں اس کو publish یا اس کو broadcast یا telecast کرنے کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی information تو ملے گی لیکن آپ کو وہ information نہیں ملے گی جو آپ سمجھ دیں کہ اس طرح آپ دیکھیں تھرڈ ورڈ کا جو ایک image ہے وہ strikes کے حوالے سے بتایا جاتا ہے protest کے حوالے بتایا جاتا ہے یعنی کہ negative image all over the world جو ورڈ کا mainstream media جیسے CNN BBC وغیرہ ہم دیکھتی ہیں تو ہمارا negative role دے رہے ہیں اور ہمارا media جو ہے اس کے اندر ان کی hedgeمنی ہے اور وہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی perception جو ہے وہ develop کر رہے ہیں تو یہ equal sharing information ہے access ہے لیکن equal نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ ان کا گلاش اکوا تو کرتے ہیں لیکن اپنے نلائکی اور سستی اور دیکھیں نا آپ اگر globalization کے دور میں آپ ان ہوئے ہیں تو آپ کو compete بھی تو کرنا ہے نا اب آپ دیکھیں دیں آپ کی information پور ہے تو ان کا تو قصور رہی ہے آپ یہ ساری چیزیں بنائیں آپ ان کا مقاولہ کریں ہم سوئے رہتے ہیں ہم کام کرنا چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں اب ریسٹ کریں ٹھیک ہے اب دنیا چوبیس گھنٹے کام کر یہ لوگ دفتروں میں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جو ہیں ایک سال میں جو ہے نا دو مہینے تین مہینے چار مہینے چھوٹیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے آفیس مرضی سے جاتے ہیں مرضی سے آتے ہیں آپ سر بن جائیں تو پھر تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے خود بھی تو کچھ کرنا ہے اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو بات یہ ہے کہ آپ کی بات ہے ہم شکوے کرتے ہیں گلے کرتے ہیں ایز اسکولر میں میرے تو بیسے گلے جائز بنتی ہیں کیونکہ میں نے تو وہ جو دیکھنا ہے اس کو بیان کرنا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ٹکنالوجیکل انویشنز کے حوالے سے انویشنز کے حوالے سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ہم تھرڈ ورڈ کنٹری ڈیکلیر ہوتی ہیں ایون گلوبل کیپیٹلزم کی جب بات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو ان کے فورڈ ریسپورانٹس جو ہیں اس کے بعد ہوتیلز ہیں اس کے بعد جو ان کے بڑے بڑے بلینڈ کو ہ Essentially پینی کے حوالے سے سارے کے سارے انی کی ہیں اور ہم وہن کو use کر رہے ہیں ہم خود کیوں نہیں کر رہے ہر اس لیے کہ ہم tیکنالوجی کے حوالے سے os اکانومی کے حوالے سے ہم پر پر اس کے حوالے سے ہمارا کام ہے اس point کو اب یہ جو ہکمران ہیں ان کو یہ چاہیے اس حوالے سے پولیسیس بنانے چاہیے اور جو حکمران ہیں جو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں ان کو یہ چیزیں امپلیمنٹ کروانی چاہیے تو اب میں کل ایک پی ان سی اے میں ایک چھوٹی سی ایک تقریب تھی وہاں پہ گیا تو نیف ٹیک کے جو ہمارے جو بلیگ اور امان سب جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو نیف ٹیک کے حوالے سے ہوئی تھی کہ نیف ٹیک کے حوالے سے اب بہت زیادہ ڈیولپمنٹ شروع ہوگی ہیں ٹیکنیکل سکیلز جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جو عرب کے کوئی صفیر تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانیوں کو لے تو لیتی ہیں انڈین یا بغلہ دشیوں کو لے تو لیتی ہیں لیکن یہ آئے روز ہماری گاڑیاں مار دیتی ہیں لیکن لائسنس کے پاس بنے ہوئیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس پوائنٹو ویو سے یہ جو نیگٹیو رول ہے تو اس کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد وکیشنل انسٹیٹوشنز آپ دیکھیں پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں ٹیکنیشنز پیدا کرنا شروع کر دی ہیں لیڈیز اور وومن کے اندر ٹیکنیکل سکلز پیدا کی جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہوفل ہونا چاہیے اب ہم میں یہ ریلائزیشن آ رہی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسا ایسا یہ بیٹرمنٹ کی طرف ہم چھا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور امید بھی دلا رہے ہیں لیکن آپ پتہ ہیں کہ اس کا تریکہ کار کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن ہے جیسے اوپنیوستی چوبیس گھنٹے وائبرینٹ رہتی ہے اور جس رہے ہیں اسی طرح اداروں کو استعمال کرنا چاہیے آپ کے سکولز ہیں دیکھیں بزنس کے لیے ایک فیکٹی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے چلتی ہے ٹیک ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ چوبیس گھنٹے چل رہے ہیں لیکن جو ترقی کے ذینے کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ کو انصاف سستہ انصاف ملنا چاہیے عدالتیں تھوڑے ٹائم کے لیے لگتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی اپنا بڑا چھوٹا سا پروگرام کیا چلائے اس میں ہیں جی تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ چل پڑتا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہوگا ہمیں چوبیس گھنٹے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم تہیہ کر لیں گے ہم نے ترقی آفتہ کون بننا ہے تو اس کے لیے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں جی میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی توری دل پہلے میں نے اکبال کا شیر کھوٹ کیا کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں خود ریالیزیشن آئے گی اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ریالیزیشن پیدا کرنی ہے اپنے اندر ایک پوزیٹیو چینج لے کر آنی ہے نیگٹیویٹی کو ختم کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے ہم اپنے طور پر یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں جیسے میں ایک ایڈوکیشن سٹو ہوں تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو ڈیلی تقریبا جس بھی کلاس میں میں خود جا کے پیڈٹس پی لیتا ہوں میں جا کے میں کلاسز میں دیکھتا ہوں میں ان کو ایک موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سنا ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کی ترقی کو دیکھنا ہے یہ کسی قوم کی ڈیولپنٹ کو دیکھنا ہے تو اس کے کلاس روم سیکھیں یعنی آپ کی بنیاد کلاس روم سے شروع ہو رہی ہے آج جو آپ بیج لگا رہے ہیں کل کو اس نے تنور درست بننا ہے اب وہ نیگٹیو بنے گا پوزیٹیو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آج کے سکولرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آج کے استاد پر تو استادوں کا بڑا اہم رول ہے ایک بڑی اہم سی بات ہے کہ انجینئر کی غلطی جو ہے نا وہ سب کو نظر آتی ہے کیونکہ بیلڈنگ گھر جائے گی سب کو وہ ملیہ میٹ ہو جائے گی ڈاکٹر کی غلطی قبر میں چلے جائے گی یعنی پیشنٹ اگر وہ غلط ہے ڈاکٹر تو پیشنٹ مر جائے لیکن استاد کی جو غلطی ہے ایک سکولر کی جو غلطی ہے وہ ایک گند کی طرح ایک شیٹ کی طرح وہ آپ کو چلتی پکتی نظر آئے گی اور جدر جائے گی ادھر وہ ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جو ہے پورے جل کو گند ہے تو وہ اس کی مثال ویسی ہوگی تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر یہ ریولیشن لانا ہوگا ہمیں اچھے ویل ٹرینڈ ویل ایکپٹ ٹیچرز لانے ہوں گے میرا یہ پوائنٹ وی ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف میں یہ سمجھتا ہوں آج کی اس دور میں میڈیا کی اس دور میں ٹکنالوجی کی اس دور میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کو ٹرینڈ کرنا ہوگا اپنے ٹیچرز کو اس لیول پہ کرنا ہوگا کہ ہماری جو کلاس رومز ہیں وہ نظر آئیں کہ وہ کل کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان یا بچے کل کو ہمارا اساسہ بننا ہے انہوں نے تو وہ کلاس رومز ہم ان کو اس طرح سے سیکلوجیکل اور فیزیکل ہم اس طرح سے ان کو منٹین کریں کہ وہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر جب ہم افراد بنا دیں گے تو وہ کون کی تقدیر آٹومیٹیکلی سمجھے دیکھیں سر اس کے لیے ٹیچر کی مالی حالت بہتر کرنا ہوگی اس کے مسائل کو کم کرنا ہوگا میں جو یہاں دیکھتا ہوں ایک ٹیچر رہنے والا فیصل آباد کا ہے اور اس کو لگا دیا جاتا ہے مختلف اور جگہوں پر ٹھیک ہے اس کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اسی طرح خواتی ٹیچرز ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ذرا ٹاپک سے آٹ رہے ہیں تو اب بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو یہ کانفرنس اب چل رہی ہے تو اس پہ آپ اور مزید کیا کہیں گے کہ ہماری یونیورسٹی جو ترقی کر رہی ہے اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو اتنی وائبرنٹ نہیں تھی آج کل بہت وائبرنٹ ہے تو اس کا روح روان کون ہے کسی بھی بیٹل فیڈ کے لیے شاہ سوال یا سالار یا سپا سالار کی جب ہم تھی اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے لیڈر جو ہے وہ اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب سے یہ پروفیسر ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب نے اس یونیورسٹی کا چار سنبھالا ہے تو میں نے ایک چیز جو پوزیٹیو دیکھی ہے کہ حالانکہ مطلب ماشاءاللہ اس لیول پہ جا کے مطلب جب بندہ بلکل ریٹائرمنٹ کے پاس پاس ہوتا ہے تو وہ اتنے انرجیٹیک اتنے ڈائنامک میں نے کبھی ان کو بیٹھے ہو رہے ہیں کبھی وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا چکل لگا رہے ہوتے ہیں کبھی کس ڈپارٹمنٹ کا اور میں نے یہ ایک چیز پوزیٹیو دیکھی ہے جب سے ڈکٹساب آئے ہیں تب سے اس یونیورسٹی کے اندر کبھی کوئی سیمینار ہو رہا ہے کبھی کوئی جو ہے وہ کانفرنس ہو رہی ہے کبھی کسی کو بلایا جا رہا ہے کبھی خود کہیں پہ وزرٹ پہ ہیں اور اسپیشلی جو جنرلز کے حوالے سے کام اور انٹرنیشنل جنرلز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے پھر تحقیقی تحقیق کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے تو یہ ان کی پرسنیلیٹی کو ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اچھا ایک وقفے پہ چل دیں ہیں پھر انشاءاللہ بات ہوگی ہماری پوسٹ مارڈرم ازم پھلی ملیا میں تے گل میں چپا لیاں پا مان در دی ماری اکھنا کھولا اکھنا کھولا کتے پھر بچھڑنا چاہاں کھولے کھولے یہ موسیقی 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 امیونکیشن کا کیا اس پر رول ہے تو جو کہ کانفرنسی ماسک امیونکیشن کی ہو رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ماسک امیونکیشن کا ہی بیسک رول ہے تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر ساکب ریاض صاحب جو چیرمن ہے ڈاکٹر برگ صاحب ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب ہیں بھرپور ایک ٹیم ہے ڈاکٹر بابر شاہ صاحب ہیں مہم سادیا انور پاشا ہیں تو یہ ایک ساکب ریاض صاحب کی جو سربراہی میں ایک جو انرجیٹک اور ڈائنمک ٹیم ہے ان کو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دو تین ہفتے سے یہ دن رات کام کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹریز کے ہیڈز کو انہوں نے اپروچ کیا ان کے ڈینز کو اپروچ کیا جو ہمارے ماسک امیونکیشن کے تھے ان کو انوائٹ کیا سکولرز کو مارڈریٹرز کو چیرمن جو مطلب چیر جنہوں نے کرنے تھے یہ سیشنز کے اندر ان کو بلایا پھر ان کے حوالے سے ان کے لیے ان کا یہاں پہ ان کو انوائٹ صرف انوائٹ ہی نہیں بلکہ ان کے رہنے سہنے کا جو جو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ سارے کا سارا دپارٹمنٹ آف ماسک امیونکیشن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس جو آج اور کل دو دن ہونی ہے تو اس کی کامیابی کا سہرہ ڈائریکٹلی ماسک امیونکیشن دپارٹمنٹ کو جاتا ہے ڈاکٹر ساکب صاحب کو ڈاکٹر بکس صاحب کو جاتا ہے ماشاءاللہ ساکب صاحب پہلے بھی خاصے ایکٹیو اور ان کا جتنا بھی کلیگز ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے کوشش کرتے رہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے پروگرام چر رہے ہیں ایم ایسی چر رہی ہے ایم فل چر رہے ہیں پی ایش ڈی کے پروگرام چر رہے ہیں اور جو صحافی حضرات کی ٹرننگ کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے اچھا صاحب یہ مجھے صحافیوں سے وہ دوبارہ یاد آ گیا جو میرا ایک بڑا دلچسپ میرے لیے ہے نا یہ ٹاپک کہ صحافی پوری دنیا میں اس نے ایک کھلچل مچائی ہوئی ہے اتنی محنت کر رہا ہے دن رات آپ دیکھیں کہ جتنا صحافی محنت کر رہا ہے نا ٹھیک ہے آپ تک خبر پہنچتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اس نے آپ تک خبر پہنچانے میں کتنی محنت کی ہے لیکن اس کی میں مالی حالت دیکھتا ہوں تو وہ بہت کمزور ہے اس کا سرور سٹرکچر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ تحفظ محسوس کرے خاص طور پہ ہمارا ملک جو ہے انڈیا کے طرف سے عام طور پر تریڈز اور دہشت گردی کے معابلات جو ہیں وہ ہمارا سی پیک کو فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھی ہمیں نادیدہ دشمن بھی جو ہیں نار سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرپ کرتے رہتے ہیں لیکن صحافی جو ہے وہ جان کی بازی لگاتے ہوئے ہر ایونٹ کو کور کر رہا ہے یعنی ایسی جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں مطلب شیلنگ ہو رہی ہے کوئی اور دیگر معاملات چاہ رہے ہیں یعنی وہ جان پہ کھیلنا اس کے لیے معمولی بات ہے لیکن اس کو میرا نخیات کہ وہ کوئی ویل انشورڈ بھی ہوتا ہے یا نہیں اس کو تنخواہ اتنی ملتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اچھی طرح چلا سکے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ بھی صحافت سے منسلک ہیں تو کیا پوری نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے اس کی اعمالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ باقی اداروں میں کام کرنے والوں لوگوں کی ہے یہ آپ کا آپ کیوں سمجھیں کہ آپ نے ایک انتہائی سینسٹیو ایشو کو چھیڑا ہے اور یہ ایک نیکڈ ریالٹی ہے واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی سپاہی ہے صحافی ہر اس بارڈر پہ کام کر رہا ہے جہاں پہ عام بندے کی اپروچ ہم تو کیا کرتے ہیں عام جو آڈینس ہے وہ تو کمرے میں بیٹھ کر بس ٹی وی دیکھ رہا ہے لیکن وہ خبر آئی کیسے کن کن چینل سے گزری کیسے کیسے وہ بندہ وہاں تک اپروچ اس صحافی کی ہوئی اس نے کیسے وہ خبر نکالی وہ کیسے اس آڈینس تک پہنچی اس کے پیچھے کے لمبی کہانی ہوتی ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیونگ سٹینڈرڈ صحافیوں کا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافیوں کا استحصال ہو رہا ہے اس کو میں مانتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یونین ہے تو یونین کو سب سے پہلے سٹرانگ ہونا چاہیے یونین اپنے تمام جنرلسٹ کے حوالے سے ایک پوزیٹیو اور ایک ڈائنیمک رول پلے کرے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نیا پرائیوٹ میڈیا چینل آتا ہے تو یونین اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرہ کے لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو امپلائیز ہوں گے ان کا کرائیٹیریا کیا ہوگا ان کی کولیفکیشن کیا ہوگی ان کی جاب پروٹیکشن کے حوالے سے ان کی پے پروٹیکشن کے حوالے سے ان کے basic rights کے حوالے سے ان کے privileges کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے medical کے حوالے سے اور ان کے shelters کے حوالے سے کیا کیا ان کا چارٹر ہے اس میڈیا چینل کا اس کو جو ہے وہ خاص طور پر اس کے اوپر check and balance بلکہ ایک واش ڈاگ کا جو رول ہے وہ یونین اور پیمرہ کا ہونا چاہیے اور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمیں ان فارم کر رہے ہیں جو ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں جو ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان ایجوکیٹرز اور انفارمرز انٹرٹینرز کی لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بیکٹر ہونا چاہیے یہ ہم اس کو مانتے بھی ہیں اس چیز کو ان کی یہ جو حالت ہے اس کو ہم کریڈیسائز بھی کرتے ہیں یہ امپروف ہونی چاہیے یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو صحافی کردار ادا کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل صحافی کو اس کو تھوڑا سا کمپیر کر کے دکھائے کہ وہاں کی صحافت کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں جیسے پہلے آپ نے اپنے شوری میں گفتگو میں بتایا کہ وہ ہمیں تو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورا دنیا کا جو میڈیا ہے خاص طور پر جو ہمارے مخالفین لوگ ہیں وہ تو ہمیں ہر وقت کنٹیم کرنے کی چکر میں رہتی ہیں تو ہمارا میڈیا اور اس کے کردار پر روشنی ڈالیں کہ یہ کس طرح ان کو فیش کر رہے ہیں اسی سوال کا جو پہلا حصہ کو دوسرا باب کا تھا کہ اس میں صحافی کے حوالے سے پہلا تو میں اس کو کمپیریزن کروں گا کہ ہمارے صحافی اور جو میل سٹیم میڈیا جو ڈیولپٹ کنٹیز کے صحافی ان کے لیونگ سٹینڈر میں ان کی اپروچ میں یہ فرق ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ میں سب کو نہیں کہتا بہت زیادہ ہمارے پاس صحافی ایسی ہیں جن کی ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پاس ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں ہمارے پاس ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں مطلب وہ ٹیکنالوجی جو ریکوائیڈ ہیں وہ نہیں ہیں اگر ہے تو اس کی بقیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے تو ایک تو یہ ہے کہ ٹریننگ کا ایشو دوسری بات میڈیا کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہے وائی پرنٹ تو ہے لیکن ابھی اس کی عمر بہت تھوڑی ہے ابھی اتنا اس حوالے سے مچھور نہیں کہ ابھی 2002 میں اس کو لائسنس مر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ چودہ پندرہ سال کی کوئی ایج نہیں ہے بہت تھوڑی ایج ہے لیکن پھر بھی میں سمجھ داؤں کہ اس نے سو سال کا سفر بہت جلدی تہہ کر لیا تو لیکن میڈیا کے حوالے سے ابھی بھی آج ہم جب انفرمیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز پر ہماری اپنی نیوز ایجنسیز اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو اس میں میں سمجھ داؤں جیسے ای پی پی ہے گورنمنٹ کو اس سیکٹر میں کام کرنا چاہیے اور ضرورت ہے کہ اس سیکٹر میں کام کیا جائے ہماری نیوز ایجنسیز کو سٹرانگ کیا جائے ہمارے سیٹلائٹ سسٹم ہونا چاہیے ہم دوسروں کے سیٹلائٹ سسٹم پر ڈپینڈ کر رہے ہیں ہمارا اپنا سیٹلائٹ سسٹم اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم انفرمیشن خود کیچ کریں اچھا صحافی کی میں زمانداریاں بھی بتائیے جہاں ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں ایک بہترین صحافی میں جو خصوصیات ہونی چاہیے خاص طور پر نیشنل ایزم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مغرب میں بہت کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس خبر سے یا اس چیز سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا تو وہ بہت اور اسے اتناب کرتے ہیں لیکن ہمارے ہیں جو فری لانسر چلتے ہیں بعض ایسی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں فرج گیا بچہ کوئی کام کرتا وہ نظر آ گیا ہے تو وہ اس کو اتنا آئی لائٹ کریں گے یہ چائل لیبر ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس طرح اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے اگینس چاہتے ہیں لیکن سم ٹائم وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ذمہ داریوں پر تھوڑا روشنی ڈالیے گا سب سے پہلی جو چیز ابھی آپ نے خود نیشنل انٹرسٹ کے بات کی ہے ہم باقی میڈیا کو دیکھتے ہیں جو ڈیویلپٹ کنٹریز کا ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو وائلٹ نہیں کرتے کوئی جتنی بھی نیگٹیو اب کچھ عرصہ پہلے بلکہ شاید سال ڈیٹ سال پہلے کسی یورپین کنٹری میں ای ٹنگ ایٹ وز بیلجیم اور کوئی اس طرح کا کنٹری تھا وہاں پہ ہوا اور وہ خبر سوشل میڈیا کے طرح جو ہے نا وہ سپریڈ ہوئی ہے ان کا جو مینسٹری میڈیا انہوں نے خبر ہی نہیں دی تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ فورموسٹ ہوتا ہے ہمارے انلکی لیا انفرشنیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو وائلٹ اکثر کر جاتی ہیں اس میں میں نے پہلے جو بات کی ہے ٹریننگ کی ٹریننگ اگر ہوگی تو ہمارا صحافی اتنا ہی زیادہ انٹیلیکچول بھی ہوگا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں تو صحیح اور غلط اسی وقت ہوگا جب ان کی پرابر ٹریننگ ہوگی اچھا اس کے حوالے سے یہ ہے صحافیوں کو بھی اس حوالے سے چاہیے کہ جو بلیک میلنگ یا یلو جنرلزم کی ہم بات کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کو سہارا نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی توقع کرنا چاہیے جو چیز وہ دیکھ رہا ہے جیسے دیکھ رہا ہے اس کو اوبجیکٹیو ہونا چاہیے سبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اپنی طرح سے کہانیاں نہ ڈالے جو دیکھ رہا ہے جو ٹرط دیکھ رہا ہے وہ نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہو اس کو ایز ایٹس وہ بیان کرے اچھا سار ہم لاس پہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو اب کانفرنس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ دوبارہ روشنی ڈال دیجئے جو سامین بعد میں جنہوں نے ریڈیو ٹیون کیا ہے ان کو بھی پتا چل جائے کہ ایک میڈیا پہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کے مین ٹھیم پہ بھی بتا دیجئے مختصرا کیونکہ وقت ہمیں ساتھ نہیں دے رہا جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں 223 دسمبر یعنی آج جمعہ اور کل ہفتہ دو دن یہ ایک نیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کی ہسٹری میں فرسٹ ہے اور اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان پوسٹ مارڈن ٹائمز چیلنجز اینڈ پروسپیکٹس اور اس میں تقریباً پچاس سے زیادہ سکولرز جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں جس میں ایم فل پی ایس ٹی اور ماسٹر لیول کے سکولرز ہیں اور اتنے ہی وہ ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ پڑے جائیں گے ڈیفرنڈ یونیورسٹی سے جو ہیڈز ہیں جو ایچوڈیز ہیں ماسک کمیونکیشن کے جو چیئرمن ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور وی سی صاحب کی سپرویشن میں یہ کانفرنس چڑھ رہی ہے اور اس میں میں تمام لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا ایک انوائٹ بھی کروں گا کہ وہ لوگ آئیں ہال میں اور دیکھیں کہ یہ کام جو ہے وہ اس کام کے حوالے سے دیپارٹمنٹ آف ماسک کمیونکیشن کس طرح سے وہ اپنی کوششیں بروہ کر لا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عجیس آمین آپ نے پروگرام سنا اوپرن یونیورسٹی ایک میڈیا کانفرنس ٹرو آ رہی ہے اور آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں سنیں صحافیوں کے جتنے بھی پیپرز پڑے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہماری ٹرانسمیشن ٹیم کا میں آپ کو بتا دوں کہ محمد جواز صاحب ہمارے ٹرانسمیشن پروڈیوسر ہوتے ہیں ٹرانسمیشن اسسٹنٹ نوید و رحمان ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں ہمیشہ رہتی ہے شوزب رزا قازمی اور سلمان محمد لالہ اور ہمارے ڈریکٹر ہیں اجاز احمد صاحب اسی کے ساتھ دیجئے اجازت کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ